نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں ایوی سٹار نیوز میں ہوں دیواکر وکرم سنگھ تیوہار کا سیزن آ گیا یا یوں کہیں ایک کے بعد ایک تیوہار اور اس کے لیے لوگوں کی تیاری دیوالی کا بے سبری سے انتظار ہے وہ بھی تب جب ابھی بھی کورونا ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے ایسے میں دیوالی کو لے کر کے دھیر ساری سوچ اور دھیر سارے پلاننگ ہمارے دیماغ میں چل رہی ہے بچے بھوڑھے جوان سب ہی دیوالی منائیں دیپ جلائیں اور دیوالی کی خوشی میں کچھ پٹاکھے بھی پھوڑیں لیکن دیلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نے دیوالی کے بہت پہلے ایک ٹوئٹ کیا ہے اور اس میں انرود کا بھاؤ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس بار پچھلے دو سال سے جو چلا آ رہا ہے آپ کہہ سکتے ہیں تین سال سے جو پرمپرہ چلی آ رہی ہے وہ یہ کہ اس بار بھی پٹاکھے دیلی میں نہیں پھوڑے جائیں گے کیونکہ دیوالی کے سمیں جو پریہورن پردوشت ہوتا ہے اس کے پہلے دو تین دن پہلے اور ہفتے بر بعد اس پردوشن سے لوگوں کی جان بچانے کے لیے کریکرز کا استعمال نہ کیا جائے بڑا سوال ہے کہ پٹاکھے اگر سچ مچ میں پریہورن کو پوری طرح سے پردوشت کرنے کے لیے ذمہ دار ہیں تو ایسا کیا جانا چاہیے لیکن کیا صرف دیوالی جیسے تیوہار پر ہی اس طریقے کے ڈیسیزن لینے چاہیے وہ بھی سمیں سے پہلے اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے کہ انہوں نے ویاپاریوں سے انرود بھی کیا کہ بھندارن نہ کریں بکری نہ کریں کیونکہ بھندارن کریں گے تو ان کا نقصان ہو جائے گا بڑا سوال ہے کہ جب گرین پٹاکھوں کی ضرورت ہے اور گرین پٹاکھے کسی بھی ایریا میں لائے جا سکتے ہیں راج پردیش جلے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر پوری طرح سے پٹاکھوں پر وین کیوں کیا گیا کیا یہ لوگ پریتہ حاصل کرنے کا اب ایک بڑا ہتھیار راجنیتک دل کے نیتاؤں کا یا کسی مکہ منتری کا جو یہ پردرشت کرے کہ صرف اور صرف وہی ایسا ویکٹی ہے جو پردوشن کے بارے میں سوچتا ہے سوال تو بڑے ہیں اور آج آم آدمی پارٹی کے سانسد ہمارے ساتھ سیدھے جڑ رہے ہیں سوشیل گپتا جی جو آپ کے سانسد ہیں دلی سے راجی سبا سانسد ہیں اور وہی بتائیں گے کہ مکہ منتری کی منشاہ اتنے سمیہ کے پہلے ہی اس طرح کے گھوشنا کی کیا تھی سوشیل جی آپ کا بہت بہت سوگیت میری سکاری ہے سر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیسیزن دلکل صحیح لیا گیا ہے سو پردشت صحیح ہے کیونکہ جو پردوشن کی مار ہے پرالی کا جت بوا ہے دلی میں چاروں طرف سردیوں کے اندر ہر سال پچھلے کچھ سالوں سے وہ بٹا جاتا ہے اور اسی راجیوں کے اندر جب فصل کی کٹائی کے بعد دوبارہ گواہی کا سمیہ آتا ہے اور دیوالی کا سمیہ لگوک ہی ہوتا ہے اس سمیہ لوگوں کو پردوشن سے ویسے ہی بہت پریشانی ہوتی ہے اور دیوالی کے پٹاکوں کے وجہ سے پردوشن بہت بڑھ جاتا ہے تو اس پردوشن کو روکنے کے لیے پچھلی بار دکانداروں نے یہ آروپ لگایا تھا کہ آپ گرین پٹاکے ہیں بکری نہیں ہو پاری سرکار نے پردی مند لگا دیا ہمارا نقصان بہت ہو گیا ہے کیونکہ عام بیکٹی پہچان نہیں کرتا ہے کونسا گرین پٹاکا ہے کونسا نورمل پٹاکا ہے وہ اس چکر میں پٹاکی بکی نہیں تھی اس لئے دکانداروں سے بھی اپیل کیا کہ آپ پردوشن پر پرتیمند رکھیں اور اس کوالیشن کو مکت دلی کو کرنے کے لیے اس دشاہ کے اندر آپ سب ہی سائیوں دیکھیں جب میں نے سوال کیا تو آپ نے پہلے پرالی کا ذکر کیا ٹھیک ہے اور پرالی کے سندر میں ڈھیڑ سارے چکے اس کے راجنیتک ماملے بھی ہوتے ہیں اور اس کے راجنیتک مائنے بھی ہوتے ہیں اس طرح کے ڈیسیزن لینے کے اور اس کے لیے کئی پارٹیوں کے نیتا یا مکھ منتری اس پر آگا پیشہ کرتے رہے ہیں چاہے ہریانہ کی بات ہو چاہے دلی کی بات ہو ہم کیندرستر پہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر کسانوں نے گھراؤ کیا کسانوں نے دباؤ بنایا چاہے وہ کسی جات کسی سمپردائے سے ہوں میں یہ بات نہیں کہتا ہوں کسان کسان ہوتا ہے اس دیس کے کسان کو سلام ہے تب تو آپ نے پرالی پر دھیر سارے سجھاؤں کو سوچ کر کے اور اس کا صحیح نستارن کرنے کی کوشش کی دیکھئے میں سیدھی بات کرتا ہوں کیا ہندووں کی طرف سے جب یہ مانگ اٹھے گی کہ اگر ہم اپنے تہوہار پر پٹاکے بھی نہیں پھوڑ سکتے تو کیا یہی ایک ایسا طریقہ ہے جس سے آپ دلی کو سوکش بنا سکتے ہیں دیکھیں مانگ اٹھے گی مانگ اٹھے گی مانشہ سب سے بہتوکون انگہ ہے اگر اکسیزن ایک ایسا اندر نہیں جائے گی اس میں پریشانی ہوتی ہے اور یہ جو پولیوشنی لیول بڑھتا جا رہا ہے دلی سرکار نے 100% ادھوگو کو سینجی پہ لے کر آئی 100% پبلک ٹرانسپورٹ کو سینجی پہ لے کر آئی پولیوشن کم کرنے کے لیے اور اچھے دن پولیوشن مکد دن بڑھانے کی دلی کے اندر بہت بریاز کی اور وہ بڑے بھی پرانتو جب فسل کٹائی کا سمیں آتا ہے پرالی کا جو پولیوشن ہے اور وہ دیوالی کے پولیوشن میں مل کے جو سردی کی وجہ سے سردی کی وجہ سے پولیوشن اوپر بھی نہیں جا پاتا وہ پولیوشن کٹائی پولیوشن کٹائی جب پڑوسی راجوں سے پولیوشن آتا ہے میں بار بار آپ سے انوروت کروں گا کہ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں نا کہ پڑوسی راجوں سے آتا ہے اور پرالی جلانے کے کاران آتا ہے تو پھر دیوالی پر ٹھیک رہا کیوں پھوڑ دیا جاتا ہے ایک دن پٹاکے پھوڑ جاتے ہیں دو دن پٹاکے پھوڑ جاتے ہیں اور اس سے بھی بڑا سوال کہ گرین پٹاکوں کا استعمال اگر کیا جاتا ہے تو ان بیعاپاریوں کے لیے گرین پٹاکے کیوں نہیں اپلپت کرائے جا سکتے سر ہندووں کے ہی تیوہار پر اتنا بڑا بین کیوں ہو جاتا ہے اور چونکہ کوئی آواز نہیں اٹھتی اس لئے پٹاکے پر بین کر دیا گیا جب فیفڑے کراب ہوتے ہیں تو ہندو کے بھی ہوتے ہیں مسلمان جی بھی ہوتے ہیں ہاں عیسائی جی بھی ہوتے ہیں اس میں دھرم کا معاملہ نہیں ہے نہیں دھرم کا اگر معاملہ نہیں ہے ہندو دھرم جی شروع سے دیئے جلا کے دیئے جلا کے ہم پورا کرتے ہیں پریوار کے ساتھ اگر دیکھیں سر آپ بھی ہندو ہیں میں بھی ہندو ہوں اور ڈلی کے مکہ منتری نے بہت اچھی شروعات کی تھی اچھر دھام پہ بہت سندر کا اچھر پروگرام رکھا تھا نہیں نہیں میں ایک ویزول میں آپ کو ایک درش دکھاتا ہوں اس کو پورا درش آپ دیکھئے آپ کے ہی کارکرتہ کس طرقے سے پٹا کے فروڑ رہے ہیں جرا میں انروت کروں گا آپ نے پیسی آر سہیوگی سے ویزول دکھائیں سکرین پر دیکھئے آپ آپ کی ویڈیو تو میرے ٹیلیوی میرے کمپیٹر پر نہیں آ رہی ہیں لیکن ہم اس کو جرور دکھا رہے ہیں درشک دیکھ رہے ہیں اور عام آدمی کے کارکرتہ پکٹھا ہو کر کے پریکرز پھوڑتے ہیے دکھائی پڑ رہے ہیں بڑا سوابان یہ ہے کہ پوری ڈلی کے بھائی اس میں سمیح ہوتے تھے اور یہ پرتبند ہے آہ ڈیوالی کے لئے بھی لگا نہیں لیکن میں لیکن میں جو ویزول دکھا رہا ہوں اس سمیں وہ عام آدمی کے کارکرتہ ہے پچھلا بائٹ ہے پچھلا درش ہے یہ پچھلے دیوالی کا اور اس سمیں پٹا کے فوڑے جا رہے ہیں یہ بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں اور سب سے بڑا سوال یہ ہے مانتا ہوں مانتا ہوں کہ یہ پریہ وڑنکر نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن سوال تو یہ ہے کہ پھر کئی ایسے تیوہاروں پر میں کسی دھرم کا ذکر نہیں کروں گا تب آپ ہمیں بی جے پی کا مان لیں گے اس سمیں کئی ایسے ریچولز ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے دلی میں کیونکہ اس سے بھومی میں جمین میں بھی بہت پردوشن ہوتا ہے پانی کا پردوشن ہوتا ہے سر اس پہ بھی تو روک لگائی جانی چاہیے اس کو بھی تو سمبولک کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایک ایک کر کے قدم اٹھا جانا چاہیے اور قدم اٹھ رہے ہیں دلی کو پردوشن مخت کرنے کے لئے یہ سارے قدموں میں سے ایک قدم ہے ایسا نہیں ہے کہ پردوشن کیول پٹا کے روکنے سے پرانتو پٹا کے فند کمیں دیکھیں آپ نے انروض کیا ڈلی کی جنتہ نے اس کو سویکار کیا وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا یہ تو ایک ایک ناغرک ایک دیس کا ذمہدار ناغرک ہونے کے ناتے یہاں تک وہ قربانی کرتا ہے بڑا سوال ہے کہ کہیں اور قربانی ہوتی ہے کسی ایک رچولز پہ رچولز کے طور پر کسی جگہ پر اور میں اُلیک نہیں کرنا چاہتا پھر آپ کہیں گے میں کھل کے بولنا شروع کروں گا آپ اس کو بھی سمبولک کر سکتے ہیں ڈر تو یہی ہے کہ پھر ووٹ بینک کی راجنیتی ہو جائے گی یعنی جو جو بھی سجاو آئیں گے جو دلی کو بہتر بنانے کے لیے جو بھی سجاو آئیں گے ان سب پہ نہیں تو یہ سجاو یہ سجاو آپ لوگوں نے کبھی اس پر گوھر ہی نہیں کیا کس پر گوھر نہیں کیا میں وہی تو کہہ رہا ہوں قربانی کے سمیں جتنی قربانی دی جاتی ہے پرانی دلی کے بوچڑ کھانوں میں اب کھل کے میں بول رہا ہوں وہاں پر بھومی میں جمین کے نیچے کے اسے میں اس ایریا میں جل کا جو پروڈوشن ہوتا ہے کیا کبھی اس کا مابن کروایا ہے آپ نے یہ ستیتھی بدل چکی ہے آپ اس سمیں جا کے سروے کر کے دیکھیں وہ ستیتھی نہیں ہے دلی میں تو پھر وہی ہے نا قربانی ہوتی ہے جہاں جہاں بھی نرداریت ہوتا ہے وہ ہی ہوتی ہے تو پھر پٹاکھیں پھوڑنے پر ویل اور وہ بھی سمیں سے پہلے اور آپ دیکھئے اس کا سیدھا سیدھا ارتھ سے جڑاؤ ہے بیعاپاریوں کو نقصان ہوتا ہے بڑا سوال ہے کہ دیوالی ریچولز پر جب ریچولز کے طور پر معاف کریے گا اگر کریکرز پھوڑے جاتے ہیں تو گرین کریکرز کریکرز کا استعمال کیا جائے اس کے لیے اس کی تیاری کی جائے یہ کریکرز تیار کروائے جائیں اس کے لیے کیجریوال جی آگے کیوں نہیں آتے ہم 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 اچھا ڈلی کے میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں پچھلی بار بھی یہی انگرود ہوا تھا اور ڈلی میں رات کے نو بجے سے بارہ بجے تک جس طریقے سے پٹاکیں فوڑے گئے اس کے بعد حالانکہ اس پردوشن کا کارن پٹاکہ ہی ہے میں نہیں مانتا وہ ایک کارک کے طور پر جڑ جاتا ہے لیکن آپ پرالی کا ذکر پہلے کر رہے ہیں اور پٹاکوں کو مکھروپ سے اتردائی ٹھہرہ رہے ہیں تو سر یہ تو دہرہ مابدند ہو گیا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پٹاکوں سے بھی پولیشن ہے پرالی کا اس میں پولیشن کافی ہوتا ہے تو اس سے میں ہم اس پردوشن میں کانٹریبیوٹ نہ کریں اس کو کم کرنے کی کوشش کریں تو گرین پٹاکوں کیا گرین پٹاکوں کا زیادہ سے زیادہ نرمان ہو اس طریقے کی فیکٹریہ لگائی جائیں کیونکہ دیوالی پر بچے اگر پٹاکیں پھوڑتے ہیں ممبتیاں جلاتے ہیں دیپ جلاتے ہیں تو انہیں دیپ پرجولن سے لے کر کے پٹاکیں پھوڑنے پر جو اتصو کا آنند ملتا ہے اس کے ساتھ سنسکرتی کا جڑا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤں یہ آنند میں بہت سے فار لگتی ہیں بہت سے بچوں پر جنڈگی بھرنا بھولنے والی گھٹنا ہو جاتی ہے وہ گھٹناوں کو بھی اس کے اندر کمی آئے گی کوئی وہ گھٹناوں کو بھی نہیں گھٹ پائیں گی اگر ہم اس بات کو سمجھیں اور ایک نئی پرمپرا دلی کے مکہ منتری نے دی کہ ہم سانسکرتی کارے کرم کے ساتھ جڑے وہ سانسکرتی کارے کرم کو ساری دلی کے اندر اون لائن کیا گیا تاکہ ساری دلی اس کے اندر جواہ کرے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے ساری دلی جڑے سارے دلی کٹھے ملکے دیوالی بنائے دیکھیں سر ہم آپ ویشک ہیں اور آپ تو خیر سانسد ہیں ہم بھی ایک پترکار ہیں اور ذمہ داری ہماری ہونی چاہیے ہمیں سمجھنا چاہیے میں مانتا ہوں بڑا سوال تو یہ ہے کہ پانچ سال کا بچہ دس سال کا بچہ اگر کہے گا کہ ہمیں پٹا کے پھوڑنے ہیں تو یہ ہوگا کہ وہاں تو بہن ہیں تو کہے گا کہ پھر اس تہوہار پر ہم پر روک کیوں لگائی جا رہی تو سمجھانا پڑے گا اور دس سال کے بچوں کے کپڑے میں اپنے سامنے جلتے دیکھیں ہاتھ جلتے دیکھیں ہم 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 بچوں کو آج کل بچے جیدہ زیادہ نہیں ہیں ایک یا دو بچہ گھر میں ان کی حفاظت سب سے پہلا جرور ششنجی آپ یہ بتانا چاہتے ہیں آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس پرمپرا میں یہ کمی ہے پٹاکہ پھوڑنا استوہار منانے کی ایک کمزوری اور کمی ہے جسے دور کیا جانا چاہیے یہ کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہا ہوں کہ پٹاکے سے درگٹنائیں گڑتی ہیں یہ تو ٹھیک ہے جب راکیٹ اوپل جاتا ہے اور کسی کے مکان پر جا کے گرتا ہے آگ لگتی ہے فائرکینڈر والے اُس دن سپیچل الیٹ رہنے پڑتے ہیں دیوالی پہ آگ کی گٹنائیں ساماننے بات ہے اور دیوالی کے اوپر بچوں کے ساتھ آگ سے ہونا بھی ساماننے بات رہی ہے اور اُس کا کارن پٹاکے ہی ہے اگر اُن پٹاکوں سے بچا جا سکتا ہے اُن بچوں کی زندگی کی حفاظت اور ہم سب کے فیفنوں کی حفاظت کوزیشن کو کمی کر کے دلی والے اس بات کو سمجھنے لگے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی آفیر مکہ منتری جی کی طرف سے ہوئی ہے نہیں ہوئی تو ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پھر اور کچھ جیسے ہوتے ہیں ریچولز کے نام پر پرمپراؤں کے نربہن کے نام پر اُس پہ بھی روک لگا دیا کریے اُس پہ کیوں نہیں روک لگاتے آپ دیرے دیرے سب کافی چیزوں میں صدار آتا جا رہا ہے پرمپرائیں ہماری ہیں اگر پرمپرہ کے وزے سے کہیں نقصان ہو رہا ہے تو آپ نے نئی پرمپرائیں بنانے چاہیے نیا سماج بنانا چاہیے آج اس دستان کو آگے بڑھانا ہے میں تو سہمت ہوں آپ سے میں تو آپ سے سہمت ہوں سر میں سوال تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ صدار ادھر بھی مکھ منتری جی یہ گھوشنا کریں کہ اب سے قربانی کے سمیں یہی ایک ستان نرداری تھے اور سمبولیکلی ہمارے ہمارے لوگ بھی اکٹھا ہوں گے اور یہی سمبولیک قربانی کی جائے تب تو میں بانوں گا کہ آپ کے نرنے سہی ہیں میں آپ کو بتا دوں ہندو دھرم کے اندر بھی پہلے قربانی دی جاتی تھی پھر ہم نے گولے کو قربانی کے روپے دینا شروع پھر آپ مانتے ہیں نا کہ ہندو اور ہندو تمہیں سمجھداری اور سمجھنے کی اور تارکک شکتی زیادہ ہے اور لوگوں میں دوسرے جو دوسرے تبکے کے لوگ ہیں جو دوسرے دھرم سے جڑے ہوئے ہیں وہ ترنت اس کا ریاکشن کرتے ہیں اور اس ریاکشن کے ڈر سے آپ لوگوں کو ووٹ کی راجنیتی کرتی ہے اس لئے اس پر سمجھانے کا پریاز کرتے ہیں میں اس بات سے کہتا ہی سہمت نہیں ہوں کہ میں دوسروں کو مو رکھتا ہوں میں یہ اپنے آپ کو سمجھدار کہنے کے ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کو مو رکھ نہیں کرتے ہیں کسی بھی قیمت پہ نہیں کرتے ہیں ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرمپرائیں غلط ہوں اس کو سدھارنا چاہیے پرمپرائیں دیکھئے ہماری بھی غلط ہو سکتے ہیں ہاں ہاں تو اس پر مکھ منتری جی اگلا جو تہوار آئے گا میں پھر اس کا نام نہیں لوں گا اس کا ذکر نہیں کروں گا میں تو یہی کہہ رہا ہوں میں یہی کہہ رہا ہوں میں جو کہہ رہا ہوں وہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں سوسیل گپتہ جی میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اور یہ ہے کہ ہندو دھرم کے سندرم میں ہندو پرمپرائے کے سندرم میں اپنے آپ کو بہت زیادہ سمجھدار ثابت کرنے کے لیے ہم تمام صدار کی بات کرتے ہیں اور دوسرے دھرم کے سندر میں دوسرے ریچولز کے سندر میں اگر اسی صدار کی بات کر جائے تو ہم چپ ہو جاتے ہیں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہی تو آدھے گھنٹے سے پوچھ رہا ہوں یہ صرف سوچ کا فرق مانوشہ مانوشہ نے آج صدیوں کا در کتنی ترقی کی ہے کہ ہم بیل گاڑی سے لے کے حوائجات پہ پہنچ اگر پرمپرہ اگر پرمپرہ رکھتے تو بیل گاڑی پہ ہی رہتے پرمپرہ تو ہمیشہ بدلتی ہیں اور پرمپرہ کسی بھی دھرم کی ہو کسی بھی جاتی کی ہو کسی بھی سمو کی ہو پرمپرہ دھیرے دھیرے بدلتی ہیں اور سماج اس کو بدلتا ہے پہلے دس بارہ بچوں کی پرمپرہ ہوتی تھے دو بچے کی پرمپرہ ہے آپ یہ کہیں گے جب کمورتے ہیں نہیں سمیہ کے ساتھ پرمپرہیں بدل رہی ہیں اگر دیوالی پہ پڑھا کے کسی بچے کی جانت لی جاتی تھی کسی گھر کسی کا گھر جل جاتا تھا پردوشن سے سارے شہر کا دم گھوڑ جاتا تھا ساری کمی آپ نے نکال دیا ساری کمی آپ نے نکال دیا میں نے کہا نا ایک بار قربانی کو بھی سمبولک کرنے کی کوشش کریے تو ایک بار اروند کے جریوال جی دلی میں یہ گھوشنا کریں اگر کسی قربانی سے اگر کسی قربانی سے کئی پولیشن کلتا ہے تو نشچے تھی اچھا دیکھیں گے ابھی وہ ایسا ہوتا ہے یہ آپ مانتے بھی نہیں ایسا ہو رہا ہے یہ آپ مانتے بھی نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ پر دلی بدل جاتی ہے شاید آپ کو موکے پہ جا کے دیکھنے کی جہورت ہے ہم دلی میں رہتے ہیں دلی جاتے آتے رہتے ہیں اور دلی ہماری اپنی ہے دلی سب کی ہے میں آپ سے پوری طرح سے سہمت ہوں دلی بدلی ہے میں کہاں کہہ رہا ہوں دلی تو بدل رہی ہے لیکن سوچ بھی تو بدل لی چاہیے بدلاؤ کے تحت صدہار کے نام پر صرف ہندووں کے ہی تہار سامنے لائے جائیں اور کہیں صدہار نہ ہو کیونکہ ووٹ بینک کی راج نہیں تھی ہے ہاں ہم 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 بے باقی سے ہر کچھ سپشٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سر ہم آپ کی سیمائیں سمجھتے ہیں لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ صدہار ہاں ہم 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 بہت بہت دنیوات سوشل گپتہ جی آپ کا بہت بہت دنیوات کہ آپ نے یہ بھی سٹانڈن سے بات کی تو تو آپ نے یہ سنا کہ دلی کے بڑے نیتا ہیں آپ نیتا ہیں سانسد ہیں راجی سوا سے سانسد ہیں سوشیل گپتا جی اور دلی کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں انہوں نے مکھے منتری کی گھوشنا کو بہت اچھے طریقے سے ڈیفنٹ کرنے کی کوشش کی ہے لیکن سوال اب بھی وہی ہے کہ کیا دیوالی جیسے تیوہار پر کسی ریچولز کو لے کر کے کسی مانتہ کو لے کر کے بہت پہلے پرتبند کی گھوشنا کرنے والی کیجریوال سرکار کیا اندھرموں کی کسی مانتہ کسی ریچولز پر اگر سوڈھار کی ضرورت ہے تو کوئی بڑا قدم اٹھائے گی کیا اور اگر اٹھاتی ہے تو ہم اربند کیجریوال کو سلام کریں گے اور اگر نہیں اٹھاتی تو پھر وہی کہیں گے جو ایک بار نہیں ہر بار کہتے ہیں یہ ووٹ بینک کی راجلیتی ہے جہاں دباؤ ہے وہاں جھکتا ہے جھکتی ہے سرکار اور جہاں کوئی ریاکشن نہیں ہوتا وہاں اپنے منمانی سوڈھار کے پریاس راجنیتک دلوں کی طرف سے ان کے نیتاؤں کی طرف سے اور ایک مخمنتری کی طرف سے کی جاتی ہے بہت بہت دھنیباد سوشل جی نمشکال